بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ویڈیو میں مولوی تارک مسعود نے ویسے تو اس پر ہم گزشتہ سالہ میں کچھ ایک آدھ مولوی حضرات کو جواب دے چکے ہیں لیکن اس میں مولوی تارک مسعود نے ایک من کھڑت سا قصہ ہے اور اس قصے کو بنیاد بنا کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمر کا اور اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بہت پیار و محبت تھا اور چونکہ نکاح ہے سیگدہ امی قلسون بنت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری درجنوں ویڈیوز آلڑی ریکارڈ ہو چکی ہیں تو اس پر اب ان بچاروں کے بعد چونکہ کوئی دلیل نہیں رہی ہے تو یہ مو اٹھا کے آجتے ہیں اس قصے کے اوپر اور یہ بھی بالکل ایک منگھاڑت قصہ ہے قصہ کیا ہے وہ آپ بلات ووقف چلیں تارک مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ ہم شیعہ سننے کتاباتا ثابت کرتے ہیں کہ اس قصے کی فنی لحاظ سے حیثیت کیا ہے یس درجر کی بیٹی تھی بہت خوبصورت بھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لائے گیا تو حضرت عمر نے فرمائے کہ اس کا نکاح میں حسین رضی اللہ عنہ سے کراؤں گا کیونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو اس کی شادی بھی قصے ہونی چاہیے اپنے بیٹوں میں سے کسی سے نہیں کرائی آپ دیکھیں یہ حضرت عمر کی کیسی سوچ تھی اپنے بیٹوں سے بھی کرا سکتے تھے فرمائے اس کی نکاح میں کس سے کراؤں گا حضرت حسین سے اور یہ حضرت عمر کا اس امت پہ احسان ہے جی عزیزان محترم آپ نے مولوی تارک کا کلپ سن لی ہوگا اب انہوں نے جو اپنی ویڈیو میں بات کی ہے کہ حضرت عمر کو کتنا پیار تھا مولا حسین سے کہ انہوں نے جب شہن شاہران کی بیٹی حضرت شہربانوں سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضور جائے وہ جب آئیے قید ہو کے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے شہدی نہیں کروا یہ سلطان کربلا مولا حسین سے کروا دی ہے تو یہ دیکھیں کہ کتنا پیار تھا ان کا آپس میں اچھا مولوی تارک صاحب اگر یہ پیار اور محبت کی دلیل ہے تو ذرا ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہوں اتنا ہی پیار تھا اتنی شیر و شکر تھے تو پھر حضرت عمر نے اپنے کسی بیٹے کا نام میں حسین کیوں نہیں رکھا چلے بیٹے کا نہیں پوتے کا رکھ لیتے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے کسی بیٹے کا نام میں حسین رکھ لیتے کبھنس کم پیار تھا تو ان کے نام پہ نام تو رکھ لیتے نا اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اب یہاں پہ الحمدللہ علماء دیوباند کے فسنے کا ٹائم آیا دیکھتے یہ ہیں کہ کیا حضرت عمر کا یہ عمل فقہی لحاظ سے ٹھیک تھا یا نہیں دلائل کے ساتھ اختصار کے ساتھ اس چیز کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور مختصر دلائل کے ساتھ کیونکہ اس پر دلائل اگر اس کی تردید پر دینے ہوئے ہوں تو وہ بہت ساری کتابیں ہیں سب سے والے تو ان کے مفتی آدم پاکستان تک ہی عثمانی صاحب ان کی جلد نمبر دو فتاوہ عثمانی میرے پاس موجود ہے اور اس میں انہوں نے مسئلہ کف کے اندر کتاب النکاح میں صفحہ نمبر دو سو اسی میں ایک بالکل واضح یہاں پر فتوہ دیا اجمیوں کے درمیان نصب میں کفاعت کا اعتبار نہیں سبحان اللہ اجمی جو یعنی کہ غیر عرب شخصیات ہیں ان کے رشتوں کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے کف کا اعتبار ہی نہیں ہے سامین اگرامی ہے قدر تو یہاں پہ میں مولوی طارق صاحب سے پوچھوں گا جواب کہ یہاں کف کا اعتبار ہی موجود نہیں ہے تو مولوی صاحب اب یہاں پہ مجھے ذرا بتائیں کہ کیا آپ نے خود اپنی ویڈیو میں اعتراف نہیں کیا سلطان کربلا بیوی شہر بانو سلام اللہ تعالی علیہ وہ شہنشاہ ایران کی بیٹی تھی وہ عجم تھی ناکہ عرب تو آپ مجھے آپ ایک سمپل سا جواب دیں کہ آپ کے یہاں فقہی لحاظ سے جب عجمیوں کے رشتوں کا کوئی سنیریو ہی نہیں ہے آپ کو وہاں کے کفی معاملات پر اعتبار ہی نہیں ہے تو حضرت عمر نے کیسے اعتبار ظاہر کر کے فوراں مولا حسین سے نکاح کروا دیا کیا جواب ہے اس پہ آپ کے پاس کوئی جواب تو ہونا چاہیے نا اس پہ کوئی تسلیح تشفی بخش جواب ہوتا ہے تاکہ ہمیں تو پاتے چاہے ماشاءاللہ کتنے پانی میں ہے آپ کا یہ جواب تو سامین اگرامی اقاتر الحمدللہ یہ بوگس بات ہے اس پہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے اب ہم آپ کو ایک عبارت پیش کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس عبارت کو پیش کرنے سے پہلے روایات کی تردید سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال ان کے ساندر رکھنا چاہوں گا مولوی صاحب اب آپ کا مسئلہ کے دیوبند غلط ہے یا حضرت عمر کا یہ فیصلہ غلط ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالے اب وہ تو ایک قصہ ہی جھوٹا ہے لیکن اگر سچ بھی مان لیا جائے تو فقہ لحاظ سے یا آپ فستے ہیں یا حضرت عمر فستے ہیں الحمدللہ کیونکہ عجم کے رشتوں کے لحاظ سے آپ کے پاس کفت میں اعتبار ہی نہیں خیر تو سامین یہ اصول شریف قافی مطبوع بیروت میرے پاس موجود ہے اس میں صفحہ نمبر 355 میں باب مولد عریبن الحسین صلوات اللہ علیہ اس کی پہلی پہلی حدیث ہے اور اس میں جو راوی ہے عمر بن شیمر جس کا نام یہاں پہ ہم نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے اس کی کیا حیثیت آتا ہے مکتب اہل بیعت میں وہ اعزان مکتب نواسب میں تو سامین اگرامیہ قادر یہ میرے پاس موجود ہے مطبوع بیروت رجال النجاشی اس میں سرکار نجاشی رضوان اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 275 میں ترجمہ نمبر 765 میں اس کا ذکر کی عمر بن شیمر کا اور اس کے بارے میں لکھا ضعیف جدن یہ صرف ضعیف نہیں یہ انتہائی ضعیف راوی ہے اس کی کوئی وقعت نہیں ہے ٹھیک ہے جی صرف ضعیف نہیں ضعیف جدن انتہائی ضعیف راوی ہے یہ بات بھی بالکل آزمین شمسہ کے ضعیف جدن کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے ایزن سامین اگرامی قادر یہ وہ راوی ہے جسے علماء اہل سنت بھی ہون نہیں کرتے بلکہ آئماء اہل سنت جن نمبر پانچ میرے پاس موجود ہے ان کے امام زہبی یہ ناسبی کی میزان الائتدال میزان الائتدال میں حافظ زہبی نے جب اس کا ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 322 میں اور یہاں ترجمہ نمبر 6390 میں تو واضح لکھتے ہیں عمر بن شمر کے بارے میں اس نے جعفر بن محمد جابر جوفی اور عامر سے روایات محکل کی ہیں ابباس یحییٰ سے یہ قول نکل کی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے لئی سبی شہین جو جانی کہتے ہیں یہ بھٹکا ہوا کذاب ہے جھوٹا اور امام بخاری کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے یحییٰ یعنی کہ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کو نوٹ نہیں کیا جا گیا یعنی کہ اور بھی بہت سی جرح اس میں نکل ہوئی ہیں یہ اتنا گیا گزرا راوی تھا عمر بن شمر شیعہ علماء کے نزدیک تو یہ مردود ہے ہی آئیمہ اہل سنت کے نزدیک بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہے اب سامین اقرامی قدر اس روایت کے اوپر شیعہ علماء کا سٹانس کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس علامہ ارتض بن رضا نواز پوری رحمہ اللہ ان کی کتاب جل نمبر چار موجودہ تاریخ بنی حاشم آغا ارتضا نے اس میں صفحہ نمبر ایک سو چھتیس میں بی بی شہربانو سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا جان ٹاپک بند ہے بلکل واضح اس روایت کو نقل کرنے کے بات کہتے ہیں یہ محض ایک گمان ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ بونگی ہے شڑول ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بات بھی ہاں واضح ہے کوئی حضرت عمر نے اشارت دینی کروائی سامین اقرامی قدر اور اسی طرح اہل السنت و جماعت کے علماء کی ہم بات کرے تو یہ الفاروق میرے پاس موجود ہے علامہ شبلی نعمانی کی اس میں صفحہ نمبر دو سو چوہتر پہ ہو بلکل واضح لکھتے ہیں اس غلط قصے کی حقیقت یہ ہے کہ زمخشری نے جس کو فن تاریخ سے کوئی باستہ نہیں ربیل ابرار میں اس کو لکھا اور ابن خلقان نے امام زین العابدین صلی اللہ علیہ کے حال میں یہ روایت کے حوالے سے نقل کر دی لیکن یہ محض کیا صحیح جی نہیں غلط ہے یہ محض غلط ہے یہ لنچی بات یہاں بھی بالکل یہ فٹنگ فائن ہے اور سامینے گرامی قدر بعض نباسب ہیں ان کا یہ وطیرہ ہے کہ جب آمان ان کے سامجھے ان کے گھر کا کوئی عالم پیش کرتے ہیں تو فوراں کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے یہی حال یہ شبلی نعمانی کے ساتھ کریں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے لیکن ہم کرنے نہیں دیں گے یہ جل نمبر تین میرے پاس مطبوع بیرود موجود ہے کتاب العلام خیر الدین الزرکلی کی صفحہ نمبر 155 پہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں اقابر علماء اسلام کے جاناں ذکر کی ہے وان شبلی نعمانی کبھی انہوں نے واضح تذکرہ دیا اور تفصیل کے ساتھ ان کی حالات لکھیں ان کی کتابوں کے بارے میں آگے انہوں نے بات کی ہے ندوت العلماء لقناوں میں ان کی کیا خدمات تھی سارا یا نہیں سامین محترم تو اب ان سے پوچھیں جب آپ کے گھر کہ معتبر علماء وہ اس روایت کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ بازے کات ہوتی ہیں اس طرح کی بات نگیتی شبلی نعمانی کون ہے یا فلاہ عالم کون ہے فلاہ کون ہے یہ تو سو سال پہلے گزرا ڈیرہ سو سال پہلے جب اس عالم کی وزاقت موجود ہو چاہے وہ دس سال پہلے بھی گزرا ہو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے بشرت ہے کہ وہ معتبر علماء میں سے ہو اور اکہ دکہ مولوی کے اعتراض کرنے سے کبھی کسی عالم کی وساقت مبہم نہیں ہو جاتی خیر سامین اگرامی اقادر آپ ان کے گھر کے اقابر علماء میں سے ایک نے اس واقعہ کو محض غلط قرار دیا الحمدلللہ ہمارے شیعہ محققین نے بھی اسے غلط کہا ہے اور جس سرابی کی یہ روایت ہے عامر بن شمر اسے نہ تو شیعہ علماء و محدثین اسماع رجال نقل کرتے ہیں اس کی روایت کو آن کرتے ہیں نہ ہی آئیمہ اہل سنت آئیمہ اسماع رجال جیسے حافظ ظاہبی کی عبارت پیش کی ہے تو جس واقعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسے دکھا کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت بڑا مل مار شادی کروا دیا کوئی حضرت عمر نے اپنی جیب سے خرچے کروا دیا تھے شادی کے محلوی صاحب کیا کر رہے ہیں ہاں جی انہوں نے کوئی حضرت عمر اپنی جیب سے خرچے کروا دیا شادی کروا دیا تو پھر جی محبتیں ثابت ہو گئی ہیں اور فقہی لحاظ سے جو ہم نے سب سے پہلے فتادہ عثمانی کا حوالہ پیش کی ہے ذرا اس پر بات کریں آپ کیا تو عجم رشتوں کے کف کے مسئلے پر اعتبار ہی نہیں ہے تو اب آپ کے علماء دیوباند غلط ہیں یا حضرت عمر غلط ہیں فقہی لحاظ سے بھی تاریخی لحاظ سے تو ہے یہ ایک بھونگی جالی واقع ہے تو فقہی لحاظ سے جب آپ کے اعتبار ہی موجود نہیں ہے تو اختیار کہے گا بلا اعتبار کونسا اختیار یا حضرت عمر کو بچائیں یا اپنے آپ کو بچائیں یا دونوں کو ہی میرے طرح سے میرا کیا بھی کرتا ہے تو سامنے گرامیہ قاطر that's all اب فیصلہ مولوی صاحب کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط